حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے توجہ سے سنیے اپنے دور خلافت میں تحجد کے بعد ذرا حالات معلوم کرنے کے لئے گلیوں میں چکر لگا رہے تھے ایک مکان سے دو عورتوں کی آواز آئی ایک ذرا بری عمر کے تھی ایک چھوٹی لڑکی تھی ماں نے بیٹے سے بچہ بکری نے دودھ دے دیا کتنا دیا ہے ذرا تھوڑا دیا ہے کہنے لگی مانگنے والے تو پورا مانگیں گے تم اس میں تھوڑا پانی ملا دو اس نے کہا امیر المؤمنین نے اعلان نہیں کروایا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے اس نے کہا کون سا امیر المؤمنین اس وقت تو نہ عمر دیکھ رہے اور نہ منادی دیکھ رہا ہے تو آگے سے جوان بچی نے جواب دیا اے اما عمر نہیں دیکھتا عمر کا تو پروردی گارتو دیکھتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے بات سنی واپس آگئے اگلے دن تیار ہو کر جب عمر مملک عمر مملکت سنبھالنے کے لئے کام کاج نپٹانے کے لئے بیٹھے تو ان دونوں عورتوں کو بلا بیجا پتا چلا کہ ایک بڑی ہے اور ایک اس کی بیٹی جوان العمر ہے مگر شادی نہیں ہوئے عمر کے دل میں خیال آیا میرا بھی جوان بیٹا ہے اگر شادی کرنی ہو تو بہت تو ایسی ہونی چاہیے جس کے دل میں ایسا یقین ہو تو اس بریہ سے کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی جوان ہے میرا بیٹا جوان ہے کیوں نہ دونوں کا نکاح کر دے چنانچہ دونوں کا نکاح کیا یہ وہ لڑکی تھی جو عمر بن عبدالعجیز کی نانی بنی اس کو بیٹے ملی اور وہ ماں بنی عمر نے اس کو ایک دن بلایا اور اس لڑکی کو کہا کہ دیکھو بیٹی میں تمہاری ایک ڈیوٹی لگانا چاہتا ہوں اس نے کہا جی حکم فرمائے فرمانے لگے ڈیوٹی یہ ہے کہ جب میں روزانہ تیار وکر عمر خلافت کے لئے گھر سے نکلنا چاہوں تو تمہاری ڈیوٹی یہ ایک راستے میں آ کر میرے قریب تم نے مجھے وہی سبق یاد دلا دینا ہے اس نے کہا کون سا سبق کہنے لگے جو تم نے ماں کے سامنے کہا تھا عمر عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہوں کے یہ فقرہ اتنا اچھا لگتا تھا کہ اس بچے کو فرماتے تھے کہ تو بار بار یہ کلمہ میرے سامنے دورہا شنانچہ ہر دن وہ بچے آپ کو جاتے ہوئے یاد دلاتی قریب آ کر گئتی اگر عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا تو خدا تو دیکھتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر کے دل پر ایسی چھاپ لگ گئی تھی کہ اس فقرے کی تنہائی میں بیٹھے ہوئے خود بخود کہے اٹھتے تھے عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے ایسا دل پر وہ فقرہ پیوست ہو گیا تھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے تھے تو ایک جگہ ایک چرواہ ملا چرواہ کو کہا کہ بھائی چرواہ کو کہا کہ بھائی کچھ ہمیں دودھ ہی دے دو اس نے کہا کہ جی میری بکریہ نہیں ہے اجازت نہیں ہے بھائی ہم کچھ بنائیں گے کھانا پکائیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے اس نے کہا جی میرا تو روزہ ہے تو بڑے بڑے حیران ہوئے کہ جنگل میں دیکھنے والا کوئی نہیں گرمی کے شدت اور فری بکریہ چرانے والا کتنا پریشان ہوتا ہے بندے کا کیا حشر ہوتا ہے اور اس حالت میں چرواہ روزے سے ہے تو دن میں خیال آیا کہ اس کو آزماتے ہیں تو اس کو مشورہ دیا کہ آزمانے کے خاطر بھائی ایک بکری ہمیں بیچ دو اس کو پکائیں گے تم بھی افتاری کر لینا ہم بھی کھائیں گے اس نے کہا جی میں مالک تو نہیں ہوں فرمایا بھائی تم مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑی لے کر گیا ہے وہاں اچھوان مسکر آیا اور کہتا ہے کہ اچھا اگر میں اس کو کہوں گا کہ بکریہ کو بھیڑی لے گیا تو اللہ تو دیکھتا ہے اللہ بھی تو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ بات میں لوگوں کے سامنے یہ واقعہ سنا کر کہا کرتے تھے کہ اس قوم کا حال تو دیکھو اتنا کامل یقین کہ چرواہ بھی تنہائیوں میں روزے کی شدتیں برداشت کرتا ہے اور جب کہا جاتا ہے کہ کوئی عمل خلاف شرع کر لو تو کہتا ہے اللہ تو دیکھتا ہے چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کا یقین ایسا تھا کہ خیامت کے بارے میں جب آپ کی وفات ہونے لگی آپ نے اپنی وصیت فرمائی کہ مجھے جلدی نہلا دینا اور جلدی دفنا دینا تین دفعہ اس کو دہور آیا تو ایک صحابی نے کہا امیر المؤمن ہم جلدی دفنائیں گے جلدی آپ کو دفنا دیں گے لیکن اتنی جلدی آپ کیوں کہہ رہے ہیں تو جب یہ کہا عمر کی آنکھوں میں آنسو آگے فرمانے لگے میں جلدی اس لئے کہہ رہا ہوں اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے تو تم مجھے اللہ تعالیٰ سے جلدی ملا دینا